بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ بیان کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ مرسلات کے آغاز میں ہواوں کی پانچ قسمیں کھائیں اور پانچ قسمیں کھانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو قیامت تمہارے سامنے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا وائدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ایک نیک دن آ کر رہے گی آج ہم انہی آیات کا ایک دوسرے انداز سے بیان کرتی ہی اور وہ یہ کہ اب تک ہم نے پانچوں قسموں کو ہوا کے معنی میں لیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جماعت انبیاء کی قسم جو جماعت انبیاء لوگوں کی فائدہ رسانی کے لیے انبیاء کرام رسول عظام لوگوں کو فائدہ فوچانے کے لیے بھیدے گئے ان نبیوں کی قسم آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اب جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے کسی نبی نے کسی رسول نے کسی آدمی کو تو کیا کسی حیوان اور پرندے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا آدم علیہ السلام لوگوں کے فائدے کے لیے بھیدے گئے شیس علیہ السلام لوگوں کے فائدے کے لیے بھیدے گئے نوح علیہ السلام لوگوں کے نفع کے لیے بھیدے گئے ابراہیم، اسماعیل، عساق، یعقوب، یونس، یوسف یہ تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیدے گئے اور وہ فائدہ کیا تھا لوگوں کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر اسلام کے نور کی سڑک پر ڈال دینا اسلام کا راستہ دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور یقتائی کا راستہ دکھانا لیخدج الناس من الظلمات إلى النور ظلمتوں سے نکال کر نور ہدایت کی جانب لیانا الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدنون هو الذي خلقكم من طین ثم قضاء جلا وَعَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّا أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ تو سارے نبی اور سارے رسول لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجے گئے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا مِنْ اسی کا بیان ہے کیونکہ عرفن کے معنی جس طرح لباتار کے آتے ہیں اسی طرح فائدے اور نفع کے بھی آتے ہیں لہذا سب سے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا اور آپ نے واقعی جتنا نفع لوگوں کو پہنچایا سب سے زیادہ نفع آپی نے پہنچایا اتنا کسی اور نہیں پہنچایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نبی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا نہیں فائدہ پہنچایا لیکن جتنا فائدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ سب سے زیادہ پہنچایا یہاں تک کہ آپ نے جانوروں کو بھی نفع پہنچایا اونٹوں کو بھی نفع پہنچایا حیوانات کو بھی نفع پہنچایا تیور کو بھی نفع پہنچایا پرندوں کو بھی نفع پہنچایا چوٹیوں کو بھی نفع پہنچایا اڑنے والے پرندوں کو نفع پہنچایا جو دریائی جانور تھے ان کو نفع پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان مسلمانوں جس طرح انسانوں کو تھی اسی طرح پتھروں تک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی آپ یاد رکھئے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے مکہ مکرمہ کے اندر ایک پتھر سلام کرتا تھا وہ پتھر کیا کہتا تھا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آتے جاتے جیسے ہم اور آپ سلک پر آتے جاتے ہیں دائیں بائیں پتھر پڑے رہتے ہیں دائیں بائیں چونکے پڑے رہتے ہیں لہذا حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے سے جب گزرتے تھے تو وہ پتھر کیا کرتا تھا سلام کرتا تھا کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یاد رکھئے انیس سو بہتر تک وہ پتھر مکہ مکرمہ میں موجود تھا کب تک انیس سو بہتر تک اس کے بعد وہ غیب ہو گیا یہ وہی پتھر تھا معلوم یہ ہوا کہ نبی کی پہنچان پتھر تک کو تھی پہاڑوں تک کو تھی ایک مرتبہ جبل احد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے توجہ ابو پکر صدیق ساتھ میں موجود تھے فاروق عظم ساتھ میں موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ تینوں پہاڑ پر تھے نبی تھے صدیق تھے فاروق عظم تھے تو اچانک کیا ہوا یہ احد پہاڑ جو تھا وہ ہلنے لگا کیا کرنے لگا ہلنے لگا تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس کے اوپر مارا اور مارنے کے بعد فرمایا تھمجا تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے اور تیرے اوپر ایک شہید موجود ہے یعنی صدیق اکبر ابو بکر اور شہید فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہما تو وہ پہاڑ جو تھا وہ رک گیا میں یہ کہتا ہوں اس موقع کے اوپر کہ وہ پہاڑ کیوں ہلا اس کو نبی کی پہچان تھی اس کو صدیق اکبر کی پہچان تھی اور اس کو فاروق عظم کی پہچان تھی کیسے وہ ہلا کیوں وہ اصل میں کسی اور وجہ سے نہیں ہلا عارفانہ بات دیکھیں عاشقانہ بات دیکھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا ہر مخلوق کو رہتی تھی ہر مخلوق چاہتی تھی کہ سرکار کے قدم مبارک میں ہم چلے جائیں یا قدم مبارک ہمارے اوپر پڑ جائیں ہر مخلوق چاہتی تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد پر پہنچے تو پہاڑ کے اوپر آپ کے پیارے قدم جب لگے تو پہاڑ جو تھا مستی سے سرور سے خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج تو میرے اوپر نبی کے قدم آگئے آج تو میرے اوپر صدیق اکبر کے قدم آگئے اور آج تو میرے اوپر فاروق آدم کے قدم آگئے خوشی میں جیسے آدمی جھوم اٹھتا ہے کوئی مسررت والی چیز مل جائے خوشی والی چیز مل جائے شادمانی والی چیز مل جائے ابتہانج والی چیز مل جائے تو آدمی جھوم اٹھتا ہے لہذا پہاڑ کے اندر بھی معرفت تھی اور جیسے یہ آپ نے اپنا قدم مبارک مارا وہ پہاڑ جو تھا رک گیا کیوں رک گیا اس نے کہ آپ کا حکم جو ماننا تھا آپ کا حکم کی اطاعت جو کرنی تھی آپ کے حکم کے ماں تحت تھی تمام کی تمام چیزیں انسان مانے نہ مانے لیکن پہاڑوں نے بھی اطاعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بات ہے لہذا ہم نے کہا قسم ہے نبیوں کی جو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے ہر نبی نے فائدہ پہنچایا سب سے زیادہ فائدہ میرے سرکار آپ کے سرکار ساری کائنات کے سرکار اور مدینہ کے تاجدار جن کا پسینہ ہے خوشبودار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ پہنچایا تو وَالْمُرْسَلَا فِي عُرْفًا انبیاء مراد ہیں اس کے بعد فرمایا فَالْعَاصِفَاتِ عَاصْفَا وہ انبیاء اکرام پہلے تو تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجے گئے بھئی نبی بھیجا گیا امت کے لیے جتنی جتنی پبلک بڑھتی گئی اتنے اتنے نبی بھی بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام سے بشریت کی اپدہ ہوئی انسانیت کا آغاز ہوا آہستہ آہستہ انسان پھیلے قرآن نے تو یہ کہا کہ ہم نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے آدمیوں کو اور بہت سے بہت سے عورتوں کو پھیلا دیا سورا نیسا کے آغاز میں یہی کہا گیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم جب جب پھیلے علاق علاقوں میں پھیلے اللہ نے اس علاقے میں نبی بھیج دیا تو چونکہ انسانوں کی تعداد کم تھی لہذا نبیوں کی تعداد بھی کم رہی ایک موقع مسلمانوں ایسا آیا کہ کائنات کے اندر لوگ پھیلتے گئے اور پھر پروردگار عالم نے جب لوگوں کی تعداد بڑھائی لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی بھی بھی پھر لگتار آئے لیکن آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ جتنے بھی نبی پہلے آئے ان میں سے ہر ہر نبی کسی نہ کسی علاقے کے لیے خاص تھا بھئی یہ حجاز والوں کا نبی یہ شام والوں کا نبی یہ عراق والوں کا نبی یہ فلان علاقے کا نبی فلان علاقے کا نبی فلان علاقے کا نبی الگ الگ تھی لیکن یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو ساری مخلوقات کے واسطے نبی بنا کر بھیجا گیا ساری مخلوقات ساری مخلوقات کو آپ نے فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ جنات نے استفادہ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے مرتبہ ملاقات ہوئی کس سے؟ جنات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن میں اللہ نے سور جن اتار دی جس میں جنوں سے ملاقات کا ذکر ہے جنوں سے ملاقات کا ذکر ہے میں جنوں میں کیا طاقت جو سرکار میں طاقت تھی جن کے اوپر تو آپ غالب رہنے والے تھے اور وہ جنات جو تھے وہ فجر کی نماز کے وقت نکلے تھے کہ پھر دیکھیں تو سہیں ہم آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو آسمان کے اوپر جانے کے بعد ہمارے اوپر کوڑا پڑتا ہے کیا پڑتا ہے؟ پہلے تو یار ہم آسمان پر چلے جاتے تھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی کسی طرح کی کوئی بات چیتی نہیں تھی کوئی اقراض نہیں تھا اب کیا ہوا؟ کہ اچانک ہمارے اوپر رکاوٹ ڈال دی گئی اچانک ہمارے سے آسمان پر جانا روک دیا گیا اب کیا ہے؟ تو وہ اس تلاش میں نکلے تھے کہ دیکھیں تو صحیح کیا بات دنیا میں رونما ہوئی اور کیا بات دنیا میں ایسی عجیب و غریب پیش آئی اب یہ جنہ جب نکلے تو فضر کی نماز کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر سفر کے دوران فضر کی نماز پڑھا رہے تھے فضر کی اب یہ جنات جب وہاں پر پہنچے اور حضور کی قرآت سنی کس کی قرآت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت سنی ایک تو بھئی مسلمانوں یاد رکھو قرآن میٹھا قرآن میٹھا قرآن میں جادو قرآن کریم میں تاثیر اور ایک جادو بھرا کلام تاثیر بھرا کلام میٹھے میٹھے پیارے پیارے رسول کی پیاری زبان سے نکلے تو ایک میٹھا تو قرآن میں ایک میٹھا حضور کی زبان میں اور ایک میٹھا وقت صبح کا وقت تو تین میٹھے جمع ہو گئے تو وہ جنات جو تھے وہ تو عاشق ہو گئے اور پوری فضر کی نماز سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کہتا ہے اور پھر اس نماز کو سننے کے بعد انہوں نے کہا بس ہم سمجھ گئے یہی واقعہ ہے یہ نبی بھیجا گیا ہے ہمارے جانے پر روک ٹوک لگا دی گئی تاکہ قرآن جیسے جیسے اترے اس قرآن کے اندر جنات میں سے کوئی جن خلل پیدا نہ کر سکے بلکل پاک صاحب جیسے اوپر سے آیا ویسے ہی نبی پر پہنچ بھی گیا کوئی درمیان میں اس میں آمیزش نہیں ہوئی ملاوٹ نہیں ہوئی قرآن میں کہا گیا وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا عُسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ہم نے حق کے ساتھ قرآن اتارا اور حق کے ساتھ پہنچ بھی گیا جبریل نے کوئی خیانت نہیں کی جبریل نے بیچ میں گڑھ بڑھی نہیں کی بلکل سیم ٹو سیم وہی الفاظ پہنچا دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لہذا وہ اپنی قوم کے پاس گئے قُلُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعْنَا فَرُمْ مِنَ الْجِنْ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَا دِئِ لَا الرُّشْدِ فَعَامَ النَّابِي وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَلَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا یہ پورا بیان ہے اور چھبیس میں پارے میں سورہ احقاف کے آخری رکو کے اندر بھی اس کا دکھ رہے اور وہ کیا وَإِسْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا خَضَرُوا قَالُوا وَانْصِتُوا کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت اے محمد آپ کی جانب بھیج دی تو قدم یہ جنات کے جو اٹھے تھے اس مقام کی جانب خود اٹھے تھے اللہ نے اٹھوائے تھے اللہ نے اٹھوائے تھے اور وہ جنات کی جماعت کیا کر رہی تھی يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وہ قرآن سننہی تھی کس کی دبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان مبارک سے اس کے بعد فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنْصِتُوا جب جنات وہاں پر حاضر ہو گئے جہاں فضل کی نماز پڑھا رہے تھے میرے سرکار قَالُوا تو آپس میں بولے ایک دوسرے سے جنات اَنْصِتُوا خاموش خاموش قرآن چل لائے خاموش ایسا اثر کیا اس وقت کے قرآن نے کہ وہ خود بخود دبان سے کہے اُٹھے اَنْصِتُوا خاموش یہ قرآن کی تاثیر تھی ونہ پہلے سے وہ قرآن جاننے والے نہیں تھے فَلَمَّا قُلِيَا جب قرآن نمٹ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے اپنے قوم کو جا کر یہ بات سنائی اور کہاں کہ بھئی بہتری اسی میں ہے کہ اس قرآن کو مان لو نجات اسی میں ہے کہ اس قرآن کو تسلیم کر لو یہ پوری تفصیل موجود ہے چھبیس میں پارے میں سورہ عقاف کے آخری رکو کے در خیر جی فَلَعَاصِفَاتِ عَصْفَاتِ پھر قسم ہے ان نبیوں کی جنہوں نے بہت تیلی کے ساتھ ہدایت کا کام انجام دیا جیسے جیسے لوگ بڑھتے رہے ویسے ویسے نبی لگتار آئے ویسے ویسے نبی پہ در پہ آئے پہ بپہ آئے قرآن سنو قرآن اس میں آپ کی آنکھیں کھلیں گی قرآن میں کہا گیا ٹھاروے پارے میں سورہ مومنون کے اندر ثُمَّا رُسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَو تَتْرَو پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو لگتار بھیجا چونکہ پبلک پڑھ گئی تو سمجھانے والے بھی تو پڑھنے چاہیے نا ارے بھئی دیکھو ایک بات سنو اگر مدرسے میں لڑکوں کی تعداد بڑھ جائے مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے تو ایک استاد سے کام چلے گا یا کئی استاد رکھنے پڑھیں گے بولو نا کئی استاد رکھنے پڑھیں گے تو جب قوم کے افراد بڑھ گئے خاص طور سے قوم عادر قوم سمود کی حلاکت کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھی لگتار بھیجا قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو ثُمَّا رُسَلْنَا رُسُولَنَا تَتْرَا وَتْرَا تَتْرَا کے معنی لگتار اور یہ تترہ اصل میں تھا وَتْرَا کیا تھا؟ وَتْرَا پہلی تاں کی جگہ واؤ تھی پہلی تاں کی جگہ واؤ تترہ اصل میں کیا تھا؟ وَتْرَا اور وَتْرَا تَتْرَا کے ایک ہی معنی ہیں لگتار پہ بہ پہ لیکن ہوا کیا؟ لوگوں کی تعداد بڑھی تو نبیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہوا کیا؟ قُلَّمَا جَاءَ أُمَّتَ الرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمَ حَادِيثِ فَبُعْدًا لِقَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ اسی آیت کے بعد ہے معاملہ کیا ہوا؟ کہ ہم نے تو سمجھانے کے واسطے نبی بڑھائے اور پیدر پہ رسول پڑھائے پر معاملہ یہ ہوا کہ جب جب بھی کسی امت کے پاس جب جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تھا كَذَّبُوهُ تو وہ قوم اس نبی کو جھٹلا دیا کرتی تھی جھٹے ہو تم غلط بات کہتے ہو تم باطل بات کہتے ہو تم ہم نے کیا کیا؟ ہمیں بھی غصہ آ گیا اللہ کیا فرماوے؟ ہمیں بھی غصہ آ گیا فَاتْبَعْنَا بَعْوَهُمْ بَعْوَا ہم نے کمبختوں کو آپس میں لڑوا دیا آپس میں؟ اور دیکھو جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی قوم کو کمزور کر دیتی ہے گھر میں بھی اگر لڑائی ہو جائے تو وہ گھر کمزور مانا جاتا ہے وہ گھر میاں بیوی کے لڑائی سے گھر بہت کمزور ہو جاتا ہے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے پھر شہر کے اندر گاؤں کے اندر بستی کے اندر یہ بات پھیل جاتی ہے کہ وہاں اس گھر کی نہ تو لڑکی لینا نہ اس گھر کو لڑکی دینا کیونکہ کمبخت آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں آپس میں ہی فساد کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں لڑوا دیا فاتبانا بعضہم بعضا اور پھر آپس میں لڑکے ایسے ہلاک ہوئے ایسے ہلاک ہوئے ایسے ہلاک ہوئے کہ وجہ اللہ محادیث ہم نے ان کا افسانہ بنا دیا ان کی قوم ختم ہو گئی ادھر کی پارٹی کے لوگ بھی ختم ہو گئے اور آپ آپس میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو مار ڈالا اور جب ایک نے دوسرے کو مار ڈالا تو ساری ذاتیں ختم گئیں نام نام کیا رہ گیا نام نام کے میں ہاں کبھی اس نام کے بھی لوگ موجود تھے کبھی ہاں اس نام کے بھی لوگ موجود تھے جیسے بھئی کبھی ہاں ابو جہل بھی موجود تھا کبھی ہاں ابو لہب بھی موجود تھا کبھی ہاں عطبہ عطیبہ بھی موجود تھا ہاں ہاں کبھی اکھرس ابن شریک بھی موجود تھا کہاں ہاں کبھی عبد یغوس بھی موجود تھا ہاں ہاں کبھی عبداللہ ابن معیط کیا معیط بھی موجود تھا یہ نام نام رہ گئے نام نام رہ گئے اور دل پر چھا گئے یہ لوگ یا صرف زبان پر نام رہ گیا زبان پر نام رہ گیا دل پر نہیں چھائے ابو جہل کی محبت ہمارے آپ کے دل میں نہیں ہے زبان زبان پر ہے لیکن سمجھو کہ صدیق اکبر ہمارے دل پر بیچھا گئے اور زبان پر بیچھا گئے فاروق اعظم ہمارے دل پر بیچھا گئے اور زبان پر بیچھا گئے عثمان بنید دل پر بیچھا گئے اور زبان کے اوپر بی چھا گئے علی بن ابی طالب ہمارے دل پر بیچھا گئے اور زبان پر بیچھا گئے شاہ سعید طلح زبیر عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن الجرہ سلمہ بن عقوہ جابر بن عبداللہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن عاص سب دل پر بھی چھا گئے اور زبان پر بھی ہم ان کے نام کے آگے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کے ثواب پر راضی ہو گئے کتنے عدب سے نام لیتے ہیں عدب سے نام لیتے ہیں دل پر محبت چھائی سننا ہے پہلوان صاحب دل پر محبت چھائی ہے اور جب دل میں محبت بیٹھ جاتی تو زبان تو خدبہ خدبہ عدب ہو جاتی ہے عدب سے نام نکلتا ہے چھنا چھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے افسانہ بنا دیا تو لڑائی سے فسان سے آپس میں لڑنے جھگڑنے سے وہ فیملی کمزور پڑ جاتی ہے طاقتور بن جاتی ہے کمزور سب میں یہ خبر پھیل جاتی کہ میں نہ اس گھر کی لڑکی لینا نہ اس گھر میں لڑکی دینا میں بہت لڑاکو ہیں میں آپس میں میں بڑے گلیرے ہیں گلیرے یہ خبر عام طریقے سے پھیل جاتی اب قرآن کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کر کے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا قرآن نے دسویں پارے کا دوسرا رکول وَلَا تَنَازَعُوا پڑ جاؤ گے اور اللہ نے فرمایا وَتَذْحَبَرِيْحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی عزت ختم ہو جائے گی ہوا خیزی ہو جائے گی وہ جو تم اکڑتے پھرتے تھے کہ میاں ہمارا خاندان ایسا ہے ہمارا قبیلہ ایسا ہے ہمارے مامو ایسے ہیں ہمارے دادا ایسے ہیں ہمارے نانا نانی ایسے ہیں ہمارے چچا انکل ایسے ہیں ہمارے پھوپا ایسے ہیں ہماری پھوپو ایسی ہیں سب بیکار کی باتیں ہو جائیں گی سب لوگ کہیں گے میں جھوڑ بولتا جھوڑ بولتا جھوڑ بولتا تمہاری ہوا اکڑ جائے گی وَسْبِرُو کیا کہا میں نے وَسْبِرُو لہٰذا جھگڑے سے رکے رہنا جھگڑے سے یہ حصل میں یوں تا وَسْبِرُو عَنِ الْجِدَال وَسْبِرُو عَنِ الْتَنَازُعُ جھگڑے سے الگ رہنا اس سرکار نے کہا فرمایا بخاری کے حدیث یاد آئی مجھ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَغَذُوا وَلَا تَدَعْبَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرنا یار اس کے ہاں چار پائیوں کی گاڑی آگئی میرے ہاں آئے نہیں اب جب یہ گاڑی کھڑی کرے گا نا گہرش تو ہے نہیں اس کے پاس جب یہ گاڑی کھڑی کرے گا تو میں تو رات کو بارہ بجے اٹھوں گا چھپکے سے اور اس کی گاڑی کے چاروں پائیوں کی ہوا نکال دوں گا چاروں پائیوں کی ہوا نکال دوں گا میں دیکھتا ہوں کمبک کیسے گاڑی چلاتا ہے ہمارے ہاں تو ہے نہیں اور کمبک پتہ نہیں کہاں سے گاڑی لیا ہے جلن حسد بغض وعینات اب رات کے بارہ بجے اٹھا تو تو پتہ نہیں گاڑی کے مالک کو صبح کو بچارہ جب گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آیا تو دیکھا گیا اٹھ ٹائر جو تھے بلکل ان میں ہوا موجود نہیں تو بڑا پریشان ہوا تو جناب اس نے گاڑی صحیح کروائی گاڑی صحیح کروائے کام پہ چلا گیا رات کو پھر گاڑی کھڑی کری پھر چاروں پائیوں کی ہوا نکل گئی روز آنا کا یہی معاملہ ہو گیا ارے بھئی کہنا یہ چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالی سے کہ یا اللہ یہ میرے پڑوسی کو تو نے گاڑی دے دی چار پائیوں کی مجھے بھی ضرورت ہے فور ویلر کی اس کی گاڑی بھی باقی رکھ اور مجھے بھی عطا فرماتے مجھے بھی عطا فرماتے تو بھئی اس کا بھی بھلا میرا بھی بھلا لیکن یہ کہاں کرتے ہیں آپ یہ کہاں ہوتا ہے حسد جلن بغضوئنات امت کہاں چلی گئی امت تو خرافات میں کھو گئی امت تو خرافات میں چلی گئی یاد کرو اپنے آپ کو کہ آپ کیسے تھے اور کیسے ہو گئے سرکار کے نقوش نقوش مصطفیہ چھوڑے اللہ نے ہمارے نقوشی مٹا دیے یہود غالب نصارہ غالب سب غالب ہو گئے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو تھامو نبی کو تھامو انشاءاللہ پھر سرخروعی حاصل ہوگی ہر معاملے میں دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مبارک کیا تھا بس آگے بھئیہ کوئی برا مانے یا بھلا مانے وہ جانے اس کا کام جانے ہمارے لئے تو قبر میں نجات اللہ دے گا اور حضور کا مکھڑا دے گا حضور کا مکھڑا دے گا اور حضور یہ فرما دے کہ اے منکر نگیر اس سے مت پوچھو کچھ بھی یہ تو میرا عاشق ہے یہ تو میرا چانے والا ہے تم اس سے کیا پوچھ رہے ہو اس سے کیا پوچھ رہے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرا امتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا خانس بندہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے جب نبی گواہی دے دیں گے تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت پڑے گی اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے حضور کا مکھڑا دیکھیں حضور کا مکھڑا دیکھیں پیارا پیارا مکھڑا پیاری پیاری آنکھیں پیاری پیاری ناک پیاری پیاری بھویں پیارا پیارا مو پیارے پیارے نورانی داٹ پیارے پیارے ہاتھ اور کلائیاں اور پیارے پیارے بازو پیارے پیارے پیر پیاری پیاری ٹانگیں پھنڈلیاں پیارے پیارے بال پیرون صاحب ظلفے ظلفے مشکی ظلفے مشکی جن سے امبر اور مشکی خوشبو جھڑتی تھی میں تو کہتا ہوں نا اسی بات کو تو کہتا ہوں لہذا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لڑنا مت نہیں لڑو اگر تو دشمنان اسلام سے لڑو وہ بھی اللہ کی خاطر وہ بھی ورنہ کافر کے سامنے بھی اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں اچھے اخلاق اگر کافر بھوکا بھی ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانا ہے اگر مشرک پیاسا بھی ہے تو اس کو بھی پانی کھلانا ہے یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں آپ کے نبی کے اخلاق ہیں اخلاق ابراہیمی ہیں اگر اس کے تن کے اوپر کپڑا نہیں تو اس کو تن کے اوپر کپڑا پہننے کے لیے دینا ہے اور بھئیہ اگر وہ لڑائی پر آمادہ ہو اور دین اسلام کو برا کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے برا بھلا کہے تو پھر پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا کہ دیکھو کسی کے پیغمبر کو کسی کے مرشد کو کسی نبی کو تم برا مت کہو ہمارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے ساتوے پارے کے آخر میں کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ دیکھو غیر مسلموں کے سامنے ان کے بزرگوں کو برا مت کہنا غیر مسلموں کے سامنے ان کے معبودوں کو برا مت کہنا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں منع کیا گیا قرآن میں اب غیر کیا بہترین اخلاق ہیں اللہ کے کتنا لڑائی کا فتنہ ہی ختم کر دیا اللہ نے اب ایک آدمی رام چندر جی کو اپنا بھگوان مانتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس کے سامنے ہم ان کو برا کہیں توبہ توبہ یا گنیش جی کو مانتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں بھئی وہ ہی تو مانتا ہے ہم تو نہیں مانتے اللہ کیا فرماوے ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے دشمنان اسلام کے معبودوں کو ان کے سامنے برا کہہ دیا تو وہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا کہے گا وہ پلٹ کر تمہارے محمد کو برا کہے گا جب پلٹ کر تمہارے نبی کو برا کہے گا تو تمہیں برا لگے گا کیا نہیں لگے گا لہذا ذمہ دار تم بنو گے نہ تم ان کو برا کہتے نہ پلٹ کر یہ جناب برا کہتا تو جوش میں گوش رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے پران میں کتنی بڑی اعتالی اب لوگ کہتے ہیں مار دو اور مر جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو مارو گولی یہ کرو وہ کرو نہیں غلط غلط وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ لہذا سرکار کی بھی یہی تعلیم اور قرآن کی بھی یہی تعلیم سب سے اچھی بات فرمائی ہمارے مشایخ نے اپنے کو دیکھنا شروع کرو کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہا میں نے دل کی تختیب ہے نوٹ کرو اپنے کو جب دیکھنے لگو گے تو کسی کی برائی دماغ میں نہیں آئے گی اپنے کو دیکھو اپنے کو ارے یار تمہیں بڑی فرصہ دے دوسرے کے بارے میں سوچنے کی میں فلان ایسا ہے میں فلان ایسا ہے میں فلان کی عورت تو بہت بیکار ہے میں فلان آدمی تو بہت برا ہے اپنے کو دیکھنا شروع کرو تو دوسروں کے بارے میں سوچنا خود بخود بند ہو جائے گا یا اللہ میں کیسا ہوں میرے عمال کیسے ہیں میری زندگی کیسی ہے میرے تو معاملات بڑے خراب ہیں یار فلان کا ادھار میرے اوپر چاہیے میں نے اب تک نہیں دیا یار میرے پاس نمازیں بھی نہیں یار میں گناہ آنکھوں کا بھی گناہ کرتا ہوں اور ہاتھوں کا بھی گناہ کرتا ہوں اور یار پیرو کا بھی گناہ کرتا ہوں یار میں تو بہت برا ہوں جب آدمی اپنے بارے میں سوچے گا کہ میری اوقات کیا ہے میری بسات کیا ہے تو دوسروں کے بارے میں سوچنا بن کر دے گا پھر نہ کسی کی غیوت کرے گا نہ کسی کی چغلی کرے گا نہ لگائی بجھائی کرے گا نہ جناب کسی کی برائی بیان کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نیت جہنم فرمائی ہے جو پیٹ پیچھے برا کہے یا مو پر برا کہے ہاں پیار سے سمجھاؤ کہ سمجھانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وَذَكِّرُ کیا کہا ہاں میں نے وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكْرَاتً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو فَإِنَّ الذِّكْرَاتً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یہ اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا تو حقیقت بیان فرمائی اس کے بعد اگر معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے توجہ تو پھر اللہ نے اجازت دی ہتھیار اٹھانے کی اگر ان کی طرف سے پہل ہو اور مارا موری ہو سمجھانے کے باوجود بھی نہ مانیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں تو سیفٹی وار کیا کہا ہمیں نہیں سیفٹی وار اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جواب دینا ضروری ہے پہلے تو صبر کرو جانے دو یار ٹالو لڑائی کو ٹالو جیدال کو ٹالو پر اگر معاملہ خد سے آگے بڑھ جائے اور پانی سر سے اونچا ہو جائے اور وہ چڑھ کے آ جائیں اپنے اوپر تو کیوں جی اپنی سیفٹی تو چھوٹی بھی کرتی ہے بولو نا ایک گھونگو کا مجمع تھوڑا یہ بھئی پہلوان صاحب کرتی نہیں کرتی چھوٹی کو بھی ہاتھ میں لو تو تل ملاتی ہے کٹ لے ہے یار لال چھوٹی ہو تو اور زیادہ کٹے لے تو چھوٹی کو بھی سیفٹی اور دفاع کرنے کا حق ہے وہ بھی تل ملاتی ہے چاہتی جلدی سے یار ہاتھ سے میں چھوٹ جاؤں تو اگر کوئی آن پڑے اپنے اوپر یاد رکھو اسلام کے اندر جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ سب مدافعانہ ہوئیں دفاعی لڑائیاں ہوئیں حضور نے جواب دیا ہے جب معاملہ بہت آگے پڑ گیا اور یہی حال خلافہ راشدین کا بھی ہوا ہر لڑائی کے اوپر آپ غور کر لیں سیفٹی وار کیا؟ سیفٹی وار دفاعی انداز دیفنس یہ انداز خود سے کوئی معاملے کو چھڑا نہیں جیسے میں نے پچھلے درس میں ارس کیا تھا حضرت حضیفہ بن یمان کے بارے میں کہ جنگ احضاب کے موقع پر سرکار نے ان کو بھیجا جاسوسی کے لیے یاد ہوگا شاید آپ کو تو سرکار نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدا مت کرنا یاد ہے اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدا مت کرنا تو ابو سفیان تو زد میں آگئے تھے لیکن خضیفہ بن یمان کو نصیت رسول یاد تھی علیہ الصلاة والسلام لہذا ابو سفیان کو نہیں مارا کیونکہ اللہ نے ان کی قسمت میں اسلام لانا لکھ دیا تھا لہذا مارے کیسے جاتے؟ ان کی بیوی ہند وہ بھی مسلمان ہوئی اس کے دل کے اندر بھی ایمان لانے کا جذبہ اللہ کو پیدا کرنا تھا جیدہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا اپنے طرف سے کوئی نئی بات پیدا مت کرنا چنانچہ یہی بات خلفہ راشدین نے اپنائی پانچ رجب سن پندرہ ہجری پانچ رجب سن پندرہ ہجری تاریخ پڑھو اپنی ہمیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور نے کیا کیا حضور کی چھوپیاں کتنی تھی حضور کے چاچا کتنے تھے حضور کی اولاد کتنی تھی ان کے نام کیا کیا تھے ابھی تو ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو یہ بات پتا نہیں پھر کہاں کا دین اس نے فرمایا بخاری کے ایک روایت یاد آگئی مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منطبہ سوال کیا صحابہ سے کہ اسلام کی سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے کس نے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے صحابہ نے جواب دیا کہ الصلاة نماز فرمایا نماز اچھی چیز ہے حسنن وما ہوا بھی عربی سنا رہا ہوں میں آپ کو حسنن تمہارا جواب ٹھیک ہے نماز اچھی چیز ہے لیکن پختہ چیز نہیں وما ہوا بھی پھر صحابہ نے فرمایا روزہ آپ نے فرمایا خسنن وما ہوا بھی روزہ بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ جواب نہیں دیا تم نے جو میں چاہ رہا ہوں مضبوط چیز نہیں پھر صحابہ نے کہا زکاة تو آپ نے فرمایا حسنن زکاة بھی اچھی چیز ہے وما ہوا بھی لیکن وہ نہیں کہا تم نے جو میں چاہتا ہوں وہ بات نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اسلام کی سب سے اچھی چیز کیا ہے میں نے تو سوال یہ کیا کہ اسلام کی سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے اچھے ہونے کے بارے میں سوال نہیں کیا بلکہ مضبوط چیز کیا ہے سب سے زیادہ اوسق اوسق اسم تفضیل واحد مذکر سب سے زیادہ مضبوط چیز کو اوسق بولتے ہیں اور حضور نے اوسق کا لفظی استعمال کیا حدیث پاک میں اس کے بعد صحابہ نے کہا اقالو صحابہ نے کہا الحج کہ سب سے زیادہ مضبوط چیز جو حج بیت اللہ ہے فرمائے حسن وما ہوا الا بہی ٹھیک ہے کہنے حج بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں مضبوط نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا اللہ ورسول اعلم اللہ جانے اور اس کا رسول جانے ہتھیار ڈال دیے اب آپ بھی جواب دے دیں بھئے آپ نے ہر جواب ریجیکٹ کر دیا اس کی نفی بھرما دی اب صحابہ نے ہتھیار ڈال دے کہا اللہ ورسول اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اور صحابہ نے اسی حدیث میں ذکر کیا جہاد کا بھی فرمائے حسن ٹھیک ہے جہاد بھی اچھی چیز ہے وما ہوا الا بہی لیکن یار وہ بات نہیں جو میں سننا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب میں آپ کو ابھی سناتا ہوں اس سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے عرض کیا کہ جب سر سے پانی اونچا ہو جائے اور آپ کے سینے پر کوئی چڑھ کے بیٹھ جائے تو آپ کو اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے ضروری بہت ضروری ہے ابھی سناتا ہوں وہ جواب جو سرکار نے دیا آج ہی سن لی جو کہیں بات پھر ٹل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ الحب للہ والبغض للہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا یہ سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے سرکار نے جواب دے دیا صحابہ نے تو ہتھیار ڈال دیا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا الحب للہ والبغض للہ اللہ کی خاطر کسی کو چاہنا اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا اس کی سب سے بڑیا مثال دیتا ہوں میں اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا بڑیا مثال بات سمجھ میں آ جائے گی جنگ خیبر کا موقع ہے سن سات ہجری سن سات ہجری یہودیوں سے قتال ہے اور یہودی قرآن کے نگاہ میں سب سے زیادہ بتر دشمن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے آج بھی اگرچہ عیسائی کثیر تعداد میں ہیں اور یہودی قلیل تعداد میں ہیں لیکن پوری دنیا پر یہودی حکومت کر رہے ہیں امریکہ بھی اسرائیل سے ڈرتا ہے یاد رکھو یہ یہودی سب سے زیادہ چالاق قوم تب ہی تو کمبختوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر کی سزا دی کس کی بندر بنا دیا بندر کیونکہ بندر چالاق بہت ہوتا ہے سنا نا بندر چالاق بہت ہوتا دیوار پر بیٹھ رہے گا اور پھر کیا کرے گا پاس آنے کے مجھے خو 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 کر کے ڈرائے گا ڈراتا بہت ہے اتنا حملہ نہیں کرتا اور جب کٹ لیتا ہے تو بڑا لمبا علاج چلتا ہے اگر بندروں کی لائن جا رہی ہے اور آپ گرمیے میں اپنی چھت پر لیٹے میں جانے دو ان کو چھیڑو مت ان کو چھیڑو گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا بھائی لائن گزر رہی یار گزرنے تو گزر رہی گزرنے والوں کو کوئی دکاندار چھیڑے کسی بائیک والے کو کہ میرے روٹ کے اوپر بائیک کیوں لے کے آئے چھیڑے کوئی جانے دو بھائی کوئی موٹر والے کو چھیڑتا ہے کوئی دکاندار کہ اس کو پکڑ کے لاؤ میری دکان کیا گئی ہے موٹر کیوں لائے کوئی نہیں کرتا گزرنے تو یار جانے تو ہمیں کیا مطلب ہے کوئی بائیک لائے سکوٹر لائے سائیکل لائے فور ویلر لائے اور اتنا چالاک اتنا ذہین ہوتا ہے یہ بندر کہ ایک بھوٹی آتی ہے اگر بندر کے سامنے ان کو مارنے کے لیے اگر آپ کو زہر وغیرہ پائزن بھی رکھ دینا مارنے کے لیے جان سے علاق کرنے کے لیے تو بندر پہلے اس کو سونگتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ سکا رہا ہوں آپ کو جانوروں کے بارے میں بھی معلومات دے رہا ہوں پہلے سونگتا ہے اور سونگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عقل دی ہے کہ وہ جو زہر آپ نے اس کے اندر ملایا ہے کسی بھی چیز میں وہ سونگ کے چھوڑ دیتا ہے اتنی معرفت ہے اس کو اتنی پہچان اور پھر ایک بندر سونگے کا اور جتنے بندر ہوں گے سارے بندروں کو اس کی اطلاع کر دیتا ہے اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں یہاں تو کسی کو بندروں کی لینگویج آتی نہیں یہ آتی ہے وہ تو خوخو کرتا ہے لیکن بھئی بندر کی بات بندر کی گفتگو بندریہ تو سمجھتی یا نہیں سمجھتی اور بندریہ کی گفتگو پہلوان کا بندر سمجھتا ہے الجنسو یمیلویل الجنس سارے بندروں کو شہر کے اور بسی کے جا کے اطلاع کر دیتا ہے فلان جگہ پر فلان چیز رکھی ہے اور اس میں زہر ملا ہوا ہے قریب کو مجھے ہی ہو قریب کو اور اتفاق سے کبھی غلطی سے کھا بھی لیا کبھی کھا بھی لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ عقل دی ہے کہ ایک بوٹی ہے بوٹی ایک بوٹی اس بوٹی کو فوراں جا کر وہ کھاتا ہے تو وہ جو زہریلی چیز آپ نے ملائی ہے اس چیز کے اندر وہ بوٹی اس زہر کے اثر کو ختم کر دیتی لو جی مارو کتہ مارو گے مارو کتہ مارو گے بندر کو اس لیے بھئی بہتر یہ ہے کہ آفیت چھڑو مت کچھ نہ کہو چھڑ خانی ویسے بھی بری چیز ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سب سے زیادہ مضبوط چیز اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر نفرت کرنا دیکھو خیبر کی لڑائی سن ساتھ ہنری کا زمانہ یہودیوں سے لڑائی یہودیوں کی بستی تھی خیبر تو ایک یہودی نے حضرت علی پر حملہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حضرت علی پر حملہ کیا اس یہودی نے تو حضرت علی نے جواب دیا جواب دینے کے بعد وہ جو یہودی تھا وہ گر پڑا یہ وہی لڑائی ہے مسلمانوں جنگ خیبر غزوہ خیبر کہ جس میں مرحب نامی بہت بڑے پہلوان نے مسلمانوں کو للکارہ تھا ایمانواروں کو للکارہ تھا اور یہ کہا تھا کوئی ہے مائی کلال تم میں سے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم محمد کے غلام ہیں اور ہم ان کے چانے والے عاشق ہیں ہے کوئی مائی کلال جو میرا مقابلہ کرے یہ مرحب یہودی نے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی آگے پڑھے اور اس وقت ایک شیر پڑھا عربی کا شیر سنانا ہوں جو حضرت علی نے پڑھا تھا اَنَا لَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَا قَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْضَرَا میاں تم کہتے ہو ہے کوئی مائی کلال جو مجھ مرحب کا مقابلہ کرے سن پہلے باولے سن پہلے باولے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا حیدر اور حیدر کے معنی شیر کے آتے ہیں کہتے ہو نا حیدر کررار تو حیدر کررار کا کیا مطلب ہے سخت حملہ کرنے والا شیر کیا مطلب ہے سخت حملہ کرنے والا شیر حیدر کے معنی شیر اور کررار کے معنی جو بار بار حملہ کرے بار بار حملہ کرے اس لیے حضرت علی کا لقب کیا ہو گیا حیدر کررار مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ پہلے خلیفہ نہیں چوتھے خلیفہ چنانچہ انہیں کہا ابے میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی معنی حیدر رکھا شیر کلیسی غابات ایسا شیر جیسے جنگل کے شیر بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن وہ شیر بھی ایسا کہ دیکھنے میں بھی ڈرابا لگے دیکھنے میں بھی اس کو دیکھنے میں ڈر لگے لہذا ہوش کی باتیں کرنا ہوش کی باتیں کرنا حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ تھا کیا تھا ان کی امی کا نام فاطمہ فاطمہ بنتِ اسد بیوی کا نام تو تھا ہی فاطمہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابدادی تھی چوتھی سابدادی حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ چار بیٹیاں تھی زینب رقیہ امی کلسون فاطمہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہن اجمعین تو مرحب کا مقابلہ کیا حضرت علی تلوار لے کر آگے بڑھے اور وہ پہلوان مرحب نام کا سو پہلوانوں کے برابر تھا پہلوان صاحب سو بڑے بڑے پہلوانوں کے برابر تھا وہ یوں کہتے ہیں مورقین کہ اگر پیر کے نیچے کوئی چیز داب لی تو سو آدمی نہیں کھین سکتا تھی ایسا تھا میں ہندوستانی پہلوان بھی یار کیا بادام اچھل غوزے کھاوے تھا جی توبہ کیا وہ تو بہرحال پہلوان صاحب آپ توبہ کیا کر رہے ہیں وہ تو بہت زبدت پہلوان تھا سو آدمیوں کے برابر حضرت علی نے حملہ کیا ایک ہی وار میں گردن نکال دی گردن اُلا دی سرکار بڑے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بولو ایک ہی وار میں کہنے لگا اچھا مائی کا لال تو کہتا تھا مائی کا لال میں ادنا سے خادم ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں داماد رسول ہوں اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي خَيْدَرَا قَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْضَرَا لُٹا دیا اس کو اور اشارہ کر دیا کہ ایمان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے ایمان والا اگر کمزور بدن کبھی ہو نا ہڈیاں ہڈیاں اس کے بدن پر تو طاقت بہت ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق دبلے بدن کے تھے کیسے تھے صدیق اکبر دبلے بدن کے ہڈیاں ہڈیاں دکھائی دیتی تھی کیونکہ روتے بہت تھے روتے بہت تھے صدیق اکبر اور پھر سب سے زیادہ قریب رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے سفر میں بھی میرے سرکار نے صدیق اکبر کو یارِ غار بنایا یارِ غار بنایا اپنی پرواہ نہیں کی ہمیشہ نبی کی پرواہ کی کہ اگر ساپ میرے کاٹے تو میرے کاٹلے پر حضور کو نہ کاٹے حضور کو نہ کاٹے اور منافقوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان بچے رہے نبی کی جان چلی جائے چلی جائے ہماری جان بچے وَلَا يَطَوْنَ مَوْطِئًا يَضِيذُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنْ نَيْلًا إِلَّا عَمَلٌ صَالِحٌ جیاروے پر میں سورہ توبہ کے اندر یہ ہے تکریمہ وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی کو پیاس لگ رہی تو کہتے تھے لگے لگے ان کو لگے ہمیں پانی ملے ہمیں پانی ملے نبی کو بھوک لگ رہی ہے وہ کہتے تھے کہ یار محمد کو کھانا ملے نہ ملے ہمیں تو ملے یہی حال آج امت کا ہو چکا کہ اس کو یار ٹکٹ ملے نہ ملے مجھے مل جائے ٹکٹ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا اس کو سودا ملے نہ ملے مجھے ملے سودا مفاد پرستی مفاد پرستی دوسرے کی کوئی پروہ ہی نہیں اس کو کچھ فائدہ پہنچا دوں اس بات کی کوئی پروہ ہی نہیں چنانچہ کہ صدیق اکبر کو بہت کمزور بدن والے نبی کے ساتھ زیادہ رہتے تھے تو آپ کو نبی کی فکر زیادہ رہتی تھی نبی کی فکر کی وجہ سے دبلے ہو گئے تھے اور پھر قرآن پڑھتے میں روتے بہت تھے اور قرآن پڑھنے کے اندر ان کے اتنی تاثیر تھی اتنی تاثیر تھی اتنی تاثیر تھی کہ زور سے قرآن پڑھتے تھے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر تو کفار اور مشرقین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور ان کے مو سے جو تلاوت ہوتی تھی اس تلاوت کا اثر ان عورتوں پر اتنا پڑھتا تھا کہ بعض یہ عورتیں ان کی صرف تلاوت سے مسلمان ہو گئی اور بچوں کی بھیڑ لگنے لگی کیونکہ عربی تو جانتے تھے بچے بھے ان کی تو زبانی عربی تھی تو کفار اور مشرقین نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو وکر سے کہتے ہیں کہ آہستہ تلاوت کریں کیا؟ آہستہ تلاوت کریں ہمارے خاندان کی بہت سی عورتیں مسلمان ہو گئیں ان کی تلاوت کی وجہ سے معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں اور وہی سورہ فاتحہ صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے ان کی زبان میں تاثیر تھی ہماری زبان میں تاثیر نہیں وہ اگر ایک پر طبعہ بھی دم کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کے بیمار اچھا ہو جاتا تھا کیونکہ تاثیر تھی حلال کھاتے تھے حلال پیتے تھے تو دبلے پتلے ہو گئے تھے یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ خامخا وہ دبلے پتلے بدن کے تھے قرآن پڑھتے میں روتے بہت تھے اور نبی کی بڑی فکر رہتی تھے اور جس نے نبی کی فکر کی اللہ اس کی فکر کرتا ہے سارے انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں نبیوں کی جماعت کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق کے بعد اکبر لگایا جاتا ان کے نام کے آنگے اکبر بڑے صدیق بہت بڑے بہت زیادہ سچ بولنے والے بہت زیادہ حضور کی تذبیق کرنے والے صدیق وہ ہے بتا دوں صدیق کی تعریف صدیق وہ شخص ہے جو بینہ دلیل طلب کے ہوئے اسلام قبول کر لے بینہ دلیل طلب کے ہوئے اسلام قبول کر لے سرکار نے فرمایا اس پر مہور لگا دی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچا اور یہ کہا کچھ دن سوچوں اس کے بعد اسلام لاؤں گا ایک ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا فورد اسلام قبول کر لیا دیر نہ لگائی تو اور سے بولہ رضی اللہ عنہ یہ ابو بکر کی شان ہے شان ہے بس آخری بات ارز کر رہا ہوں پانچ رجب ہاں وہ بات رہ جائے گی اس کو چھڑنے سے پہلے وہ بات اللہ کے لئے نفرت کرنے والی مثال تو اس یہودی کو جنگ خیبر کے موقع پر گرا دیا حضرت علی نے اور جب گرا دیا حضرت علی اس کے سیرے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تو اس نے حضرت علی کے مو پر تھوک دیا حضرت علی کے مو پر تھوک دیا تاکہ غصے میں آ کر میری گردن جلدی سے کٹے غصے میں آ کر ہماری میری گردن جلدی سے کٹے یہ جو میرے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں اس سے بوجھ محسوس ہو رہا ہے کٹیں گے جان نکل جائے گی جان نکل جائے گی کوئی پروا نہیں رہ گی تو اس نے مو پر تھوک دیا نیچے کون ہے بولو نیچے کون ہے وہ یہودی اور اوپا چڑھ کے کون بیٹھا ہے علی حیدر کررار رضی اللہ عنہ اس نے جیسے ہی حضرت علی کے مو پر تھوکا فوراں حضرت علی اتر گئے تو اس نے کہا اس نے کہا کہ علی آپ تو میرے اوپر قابو پا چکے تھے میں نے تو آپ کے مو پر تھوکا تھا آپ کو غصہ دلانے کے لیے فرمایا کہ تیرے تھوکنے کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں تجھے قتل کرنا چاہتا تھا خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اب مجھے غصہ آیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا لہذا میں اتر گیا اب کھڑا ہو جاؤ دوبارہ مقابلہ کر کھڑا ہو جاؤ دوبارہ مقابلہ کر اس نے کہا مقابلہ نہیں کرتا مجھے کلمہ پڑھوا دو مجھے کلمہ پڑھوا دو یہ ہے اللہ کے لیے نفرت کرنا اپنے نفس کی خاطر نہیں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نصیب میں کلمہ پڑھنا لکھ دیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے بھئی ارے بولے کہاں جا رہا ہے ہم نے تو تجھے جنت کے لیے متعین کر دیا جنت تو ترہ انتظار کر رہی کہ جنت کا ویزہ کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو اس نے کہا ویزہ دلواؤ کیا کہا ویزہ دلواؤ جنت کا کلمہ پڑھوایا اور مسلمان ہو گیا تو مار دیتے تو سیدھا کہاں جاتا اگر نہ ہٹتے اور مار دیتے تو کہاں جاتا جہنم کے اندر لیکن وہاں تو بھئی واقعی اللہ کے بھید اللہ ہی جانے سچی بات ہے قسم بخدا اللہ سے بڑھیا کسی کی ذات بڑا پیارا رب بہت شاندار رب کہ اگر کبھی کوئی تکلیف دیتا بھی ہے تو مراتب بڑھا دیتا ہے کبھی کوئی تکلیف بندے کو دیتا بھی ہے تو پیچھے سے آواز آتی کہ جنت ہے جنت اس بیماری کو دکھو سہلے تجھے جنت ملے گی جیسے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی اہلیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کی امی زینب کی امی رقیہ کی امی ام کلسوم کی امی طیب کی امی تاہیر کی امی قاسم کی امی حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے شکم سے ہوئی ایک ابراہیم کے سوا وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اٹھارہ مہینے کے تھے کہ اس وقت انتقال ہو گیا اور یہ ماریہ قبطیہ وہ ہیں کہ ملک مصر کے بادشاہ نے حضور کو حدیعے میں بھیجی تھی حضور کو حدیعے میں بھیجی اور آپ نے آزاد کر کے ان سے نکا کر لیا تھا تو حضور کو معلوم ہو گیا کہ وہ جنت میں جائیں گی پہ حضور کی بیوی کہاں جنت میں جائیں گی لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ان کا مقام میں خدیعہ کا مقام بلند کرنا چاہتا ہوں جو مقام میں دینا چاہتا ہوں ابھی یہ اس کے قابل نہیں ہے ابھی یہ اس کے قابل ہے ویسے جنتی پر میں ان کو اونچا مقام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو بخار دے کر ان کا مقام اونچا کرنا چاہتا ہوں کیا دے کر بخار دے کر سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ میری بیوی کو وہی اونچا مقام دے دے بخار دے کر حضرت خدیعہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال سے پہلے سخت بخار میں مبتلا ہو گئی کیونکہ وہ جو اونچا مقام تھا وہ تکلیف سہو وہ مجاہدہ کرو کیونکہ سرکار نے فرمایا لا تسب الحمہ بخار کو گالی مت دینا بخار کو برا اسی سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر بیماری مراد ہے صرف بخاری مراد نہیں بلکہ ہر بیماری جو بیماری کا دکھ سہلے گا اللہ کی خاطر اس کو خوش اسلوبی سے قبول کر لے گا کہ یا اللہ تیری مرضی ایسے ہی ہے تو میں بھی تیار ہوں دعا کرنا سنت ہے تو دعا بھی کروں گا کوئی بات نہیں بیادہ اللہ تبارک و تعالی بدنے میں پہلوان صاحب بدلے میں بلکل پیٹنٹ مہر لگا کر جنت دیتا ہے کوئی سی بھی تکلیف ہو اولا ستاوے تب رشدار ستاوے تب کوئی بیماری ستاوے تب کوئی حسد کرے تب کوئی حق مارے تب کوئی جناب مدعہ اڑا ہے تب اللہ تعالیٰ سبر کرنے کی وجہ سے اس کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے یہ قوت برداشتی جو ہے جو ختم ہو گئے ہمارے اندر سے مارنے مرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں ذرا سی دیر میں گیرے بان پکڑنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں ذرا سی دیر میں قوت برداشت تھی صحابہ کے اندر مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں کہا گیا کہ کچھ مت کہنا کچھ مت کہنا تیرہ سال تک سرکار نے بہت صبر اسے کام لیا اور صحابہ نہیں فرمایا کہ اگر ایک گال پہ مانیں تو دوسرا گال پیش کر دینا کچھ مت کہنا یہ تھا مکی دور صبر کا دور اس نے قرآن میں سب سے زیادہ صبر کا ذکر ہے یہاں غدالی فرماتے ہیں کہ ستر مقامات سے زیادہ صبر کا ذکر ہے قوت برداشت یار کوئی گالی درہ برداشت کر لو یار تمہارے کئی لگی رہ گئی خام خام برداشت کر لو کہ تو لڑائی ختم ہوگی ایسے گزر جاؤ جیسے کمبخت کی گالی کی آواز آپ کے کان میں آئی نہیں قرآن نے یہ صفت آپ کی بیان کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْ لِمَرُّوا كِرَامًا کہ جب بیکار بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے سنی نہیں وہ بری بات کمبخت کو جو گالی دینے والا وہ خود سڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو کچھ بولا ہی نہیں میں نے تو کمبخت کو چھیڑنے کے نہیں کہا لی دی تھی لیکن یہ تو کچھ بولا ہی نہیں یار اس نے مجھے الٹا سڑا دیا تو سڑانے والا خود سڑ جاتا ہے لہذا جوابی بد دو جواب جاہلہ باشت خموشی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بس آج کا سبق ہی پر رکتے ہیں انشاءاللہ اگلے پیر کو باقی چیز بہن کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ